بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مطالعہ علم الحدیث کی سٹڈیز کا آغاز کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا علوم القرآن کی ہم نے سٹڈیز کی پھر اس کے بعد سیولائزیشن ہسٹری اس کی ڈسکیشن ہوئی اور پھر پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ اور پھر ابھی کچھ دن پہلے ہم علم الفقہ یعنی اسلامی جوریس پروڈنس کی سٹڈیز کی ہماری بات چل رہی تھی تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے یہ ایک نیا کورس اب ہم آج شروع کر رہے ہیں علم الحدیث کا تعرف ایک انٹرڈکشن ہم کرنے کے علم الحدیث کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم ہمارے لیکچرز ایمان، نماز، زکاة، صدقات اور روزہ میں کیا کچھ ہے لیکن صرف یہی نہیں بلکہ اس سے آگے بھی ہماری دسکیشن چلے گی سٹارٹم کرتے ہیں علم الحدیث کے تعرف سے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان سے تعلق ہے کیا کہ انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور فیصلہ کرنے کی ایک اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دی اور اس زندگی یہ اس زندگی کا مقصد صرف امتحان ہے اس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سنا دیجئے کہ جب بابا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے اس کی حکومت دی جائے گی تو فرشتوں نے ارز کیا کہ آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بائے گی اور ادھر ہمارا معاملہ ہے کہ ہم آپ کی حمد و سنہ کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے یعنی ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو مخلوق تھی اس میں سب سے مہین فرشتے تھی ایک مخلوق تو اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ایک اور مخلوق پیدا کرنے لگاؤں کہ جس کو حکومت مل جائے گی زمین میں یعنی حکومت کیسی ایک تو وہ گورنمنٹ ہے نا جو ہمارے ہاں ہوتی ہے لیکن یہاں مراد ہے کہ انسان کو اتنی پاور ہوگی کہ انسان چاہے تو وہ نیکی کرے چاہے تو برائی کرے تو فرشتوں نے اس میں یہ question عرض کیا کہ بھی اللہ اب یہ مخلوق ایسی ہوگی کہ جس میں نیکی یا برائی جو بھی select وہ کر سکتی ہے تو پھر تو وہ خون بھائے گی فساد تعدہ کرے گی یہ ہوگا اور practically آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں انسان ایسے ہوتے ہیں جو یہ عرکتیں کرتے ہیں تو ساتھ پھر ایک فرشتوں نے اپنے لئے بھی عرض کر دیا کہ یا اللہ ہم بھی تو ہم دو سنا آپ کی کرتے ہیں آپ کے حکم کی این مطابق عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے کہ اس کا سکین کا پلان کیا ہے تو وہ اصل کیا ہے کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اس مخلوق انسان کو یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہمیں اس کی آپشن دے دی کہ چاہیں تو ہم اچھے کام کریں چاہیں تو ہم برے کام کریں دونوں آپشن ہمیں دے دی اچھا یہ ایکزیم کیوں تھا اس ایکزیم کا مقصد یہ تھا کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابھی جو انسان بھی نیکیوں کو سیلیکٹ کرتے چلے جائیں گے پوری زندگی میں تو پھر ان کے بعد ان لیمیٹڈ لائف ان کے لیے مل جائے گی جس میں کوئی پرابلم ہوں گے ہی نہیں کوئی رسک نہیں ہوگا کوئی موت بھی نہیں ہوگی اور پھر ایک ان لیمیٹڈ لائف ان کی بن جائے گی جس میں صرف انجوائے کرتے جائیں گے اور جنہوں نے برائیاں اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے بتایا کہ ہم بھی جو پھر اللہ تعالیٰ کے مجرم بن کر رہے تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دے گا تو یہ اس زندگی کا پورا یہ پوری زندگی ایک ایک اگزائم ہے یہ بلکل ایسے ہی کہ جیسے آپ آج کل چاہتے ہیں آپ اپنے سکول کالج میں یونیورسٹی میں آپ اگزائم کرتے ہیں تو اس وقت تو وہ دو تین چار گھنٹے کے ہی ہوتا ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری اس پوری زندگی کو جو کہ آپ کہہ لیں آپ کی سکسٹی سیونٹی ایٹی نائنٹی آپ کے ہاتھ میں ہوگی آپ چاہیں تو نیکی اختیار کریں چاہیں تو وہ رہی اور اسی کا ریزلٹ ہے کہ جو ایک انلیمیٹڈ لائف ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے میں ہدایت بھی کر دی ایک چیز ہے ایمان ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیا ہے یہ ہے ایمان تیز اعلیٰ اخلاق کیا ہے کہ ایتھیکل طریقے یہ بائی ڈیفولٹ پیدا ہوتے ہی انسان کو وہ آ جاتے اور شریعت وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمات بتا دیئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل آپ پڑھی چکے ہیں علم الفقہ کے اندر تب دیکھیں یہاں تک تو آپ کری چکے تھے سٹڈی تب دیکھیں کہ ایتھیکلی تو ہر بچہ ابھی جس وقت شعور میں آتا ہے یعنی کئی مہینوں کا بچہ اس کو بھی آپ اپنے گھر میں ہی آپ ایکسپیریم کہ دیکھ لیں اس بچہ کیا کرتا ہے کہ اگر اس بچے کی کوئی کھلونا اس کو دیا ہے اس نے رکھا اگر آپ چھین لیں تو کتنا روتا ہے احتجاج کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے شعور اس میں بھی پیدا کیا کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو اچھے بچے جو ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ دوسرے بچوں کے چھینتے نہیں ہیں بلکہ اپنے اپنی چیز کو سنبھالتے ہیں بس یہ بات تو وہاں پہ یہ ہے آپ کے عالی اخلاق اور ایتکس وہاں ہیں اور ایمان اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک یعنی آپ لوجیکلی سوچئے تو کیا خدا کے بغیر انسان پیدا ہو سکتا ہے اچھے اس کے لیے آپ پریکٹیکل خود ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیجئے کہ یہ جتنی مشین سے آپ کا لیپٹاپ ہے آپ کا موبائل ہے یا اٹومیٹیکلی خود بن سکتا ہے کہ جس کو کوئی اورگنائز کوئی بھی نہیں کر رہا اور وہ خود بن سکتا ہے اورگنائز بھی ہو سکتا وہ یعنی یا اس کے لیے آپ کو ایک بقاعدہ ایک پروسیجر کے بعد جا کے لیپٹاپ گاڑیاں موبائلز اور یہ سب چیزیں بنتی ہیں اچھا بنتی ہیں اور انسان اس میں ایک ایکشن کر رہا ہوتا ہے تب یہ جا کے ہوتے اچھا پھر اس کے بعد وہ جب تک اس کی لائف ہوتی ہے آپ کی گاڑی کی یا موبائل کی یا لیپٹاپ کی اس ٹائم تک انسان اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو ذرا سوچیں کہ پھر انسان کی زندگی کو اچھا وہ یہ بھی ہمیں پتا چلا سائنٹیفیکلی کہ یہ پوری زمین پھر اس سے اوپر آپ چلے جائیں سورج چاند ستارے یہ جتنے ہیں یہ سب صحیح طریقے سے کنٹرول ہو رہے ہیں تو کنٹرول اگر ہے تو پھر کوئی تو ہونا چاہیے نا کہ جو اسے کنٹرول کر رہا ہو تو وہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے بتایا کہ وہ اللہ تعالی ہے جو اسے کنٹرول کر رہا ہے اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا یعنی انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو سلسلک کر کے انہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ایک پریکٹیکل ٹریننگ کی اور انہیں کہا کہ عام لوگوں کو آپ ایکسپلین کر دیں قرآن مجید میں سورة البقرائی میں فرمایا کانا الناس امتا واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنظرین وانزل معاهم ذو الكتاب بالحق ليحقم بين الناس في مختلف ومختلف فيه اللہ الذین اوتوه من بعد ما جاتهم البینات بغیا بينهم فہداللہ اللہ الذین آمنوا لمختلف فيه من الحق بے اذن ہی واللہ یهد من یشاء الى صراط مستقیم کہ انسان ایک ہی امت تھی پھر ان میں اختلافات پیدا ہوئے طلع طلعہ نے نبی بھیجے کہ زندگی کے ایک فائنل ریزلٹ سے متعلق ویلکم دیتے ہوئے اور وارننگ کرتے ہوئے اس کام کے لئے وائے اور ان کے ساتھ فائنل فیصلہ کی صورت میں اپنی کتاب بھی نازل کر دی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں ہدایت جنہیں دی گئی ان کے سامنے آجانے کے بعد بھی اختلاف انہی لوگوں نے کیا نہائیت واضح دلائل کے باوجود محض آتس کے زد کی وجہ سے پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے اس حق کے بارے ان کے رہنمائی جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی نیت کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے تو اصل سیناریو یہ اب امیائی کرام علیہ مسلسل السلام نے اللہ تعالیٰ رات زبور انجیل اور قرآن مجید یہ چاروں بکس جو ہمیں پتا اس کے علاوہ بھی ہوں گی لیکن اس کا ہمیں پتا نہیں اب یہ انبیائی کرام علیہ مسلسل السلام کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے کیوں نحسوس کی پہلے نبی تو آدم علیہ مسلسل تھے جو پہلے انسان تھے جن سے اور چلتا رہا سلسل لیکن پھر انسانوں نے آپس میں اختلاف کرنے شروع کر دی ہے جب اختلاف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حالیہ کیا کہ انہی میں سے ایسے آدمی جو بہت ایتھیکلی اچھے لوگ تھے انہی کو سیلیکٹ کیا اور انہی کو سیلیکٹ کر کے اور وہ ایکسپلین نے بچنا ہے ورنہ آپ پھر صدا کے لئے تیار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آتی چلی گئی آتی چلی گئی اور ایکسپلین ہوتا رہا سلسلہ اب اللہ تعالیٰ نے اسی سکیم کو پھر بالکل ختم کیا محمد رسول اللہ پہ واقری نبی کہ یہاں پہ نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا کیوں کر دیا اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہدایت کو اتنی ایکسپلین کے ساتھ قرآن مجید کی صورت نے دے دی تاکہ انسانوں میں اختلاف تو ہوگا انسان کی نیچر ایسی ہے تو اختلاف ہوگا تو پھر وہ قرآن کے ذریعے سے چیک کر لیں گے کہ ان کی بات درست ہے یا غلط ہے اور پھر اس میں وہ ڈیسیئن تو انہوں نے خود لینا کہ اللہ نے چھوڑ دیا اب رسول اللہ نے کس طرح سے اس ہدایت کو اللہ نے حکم کو پہنچائے ایک تو قرآن مجید کے بہت دیٹیل سے جو آج بھی آویلیبل دوسرا طریقہ سنت نبوی سنت نبوی کیا تھی کہ رسول اللہ نے پریکٹیکل عمل کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ چیز درست ایسے کرنی ہے اور وہ اتنا کیا جس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ سے لے آج تک ہمیں آویلیبل ہے جس کو علم الفق میں طریقہ آپ کو نظر آئے گا زکاة ہے تو ایک ہی طریقہ ہے ایتھکس ہے تو اس کا بھی ایک ہی طریقہ ہے یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے اس کی امپلیکیشنز میں وہ ٹھیک ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں تو اس میں رسول اللہ نے ایک دوسرا کام یہ بھی کیا کہ آپ کے سامنے جو اہل ایمان تھے جو صحابہ اکرام رضی اللہ نم تھے تو ان کے سوالات کا جواب دیا اور آپ کے تفسریں بھی آتے رہے کہ اگر کسی کی کوئی غلطی دیکھی یا بتایا تو اس کا نام نہیں ٹارگٹ نہیں کیا لیکن بتایا کہ ہمارے ہاں ایسی اور اگر کسی پرسنل آدمی کا معاملہ ہے تو ان کا معاملہ پھر وہ حدیث میں ملتا ہے ان کے کوئشن آنسر اس کے فارمیٹ میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور عمل یہ ہے ایک تو قرآن مجید ہے اور سنت نبوی ہے جس میں ہزاروں لاکھوں افراد میں مکمل اتفاق اور وہ آج ہی نہیں بلکہ صحابہ اکرام رضی علیہ میں ہزاروں لاکھوں صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں اور وہاں سے لے پیچ میں سے 1441 ہجری ہے تو اس پورے پیریڈ میں جس ٹائم کی جو بھی بک آپ نکال لیں پڑھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن اور سنت میں کوئی اختلاف نہیں احادیث وہ تھیں کہ جو صحابہ اکرام رضی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ کے لیکچر سنے آپ کے ارشادات کو سنا آپ نے کوئسشن کیے رسول اللہ صلی اللہ نے جواب دیئے اور عمل نبوی کے ایک پوری ہسٹری اس طرح سے بنتی چلی گئی جو کہ احادیث ہے جس کے آپ سٹڈی کرنے لگے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ نے کوئی تفسرہ بھی کیا کسی چیز کو دیکھا تو وہ بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ نے خود کوئی پریکٹیکل عمل کیا تو وہ بھی حدیث کے اندر ملتا ہے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ کی علم عمل کی تفصیل آگے چلنے لگی اب رسول اللہ صلی اللہ کی رخصتی تو اللہ تعالیٰ کے حضور چلی گئی سکس تھرٹی ٹو سی ای کا پیریر ہے اور ہجری کلنڈر میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ نے رسول اللہ سے جو کچھ سیکھا تھا تو اگلی نسل تک اسی طرح الفاظ میں بول کر پہنچا دیا بتایا کہ رسول اللہ سے یہ اپنے question پوچھا تو آپ نے یہ جواب دیا جب lecture ہوا تو آپ نے یہ ارشاد فرمائے اس طرح سے یہ حدیثیں سے چلنے لگی اچھ صحابہ کرام بھی فوت ہو گئے اس کے بعد اگلی نسل آئی تو دوسری نسل سے تیسری نسل میں یہ information آئی تیسری سے چوتھی نسل میں چوتھی سے پانچویں نسل میں اور پھر پانچویں سے چھٹی چھٹی سے ساتویں آٹویں نومیں دسمی نسل در نسل یہ حدیث چلتی چلی گئی تو آج تک ہمارے پاس جو پورا ڈیٹا موجود اس میں سیونٹی تاؤزن کے قریب حدیث ہے جو مختلف شہروں اور دیہات میں پھیل گئی تھی اچھا یہ کیوں تھا ایسا اس لیے کہ ظاہر رکھ کہ یہ ہو سکتا نہیں کہ انسان اس کو ہو سکتا یاد نہ ہو بھول گئے ہو یا پہنچا دیا لیکن اگلے میں زیادہ نہیں پہنچا ہے ٹھیک ہو سکتا لیکن پھر بھی سیونٹی تاؤزن کے قریب حدیث ہیں جو اب بھی مختلف شہروں اور دیہات میں چلتا رہا سلسلہ تو اب پھر ہسٹوریکلی پڑھی چکے اگر پڑھ اس میں مسلمانوں کے انفرمیشن ایج کا انقلاب ہوا اور وہ مختصر ہوا صرف اتنہ معاملہ تھا کہ اس سے پہلے پیپرز مسلمانوں کے ہم بہت کم ہوتے تھے کیونکہ وہ چائنہ سے امپورٹ کرتے تھے اب وہ ہر آدمی تو نہیں کر پاتا تھا تو جس کو جتنا ضرورت ہوتی تو وہ چلیں اتنہ وہ پرچیز کر لیتے اب چائنہ سے بزنس آتا تھا وہاں سے ٹھیک ہے وہ لے لیا جیسے رسول اللہ نے قرآن مجید کو پورے کو لکھوا دیا اور اسی طرح کچھ صحابہ کرام رضی عنہ نے یہ بھی کیا کہ رسول اللہ کے ارشادات کو بھی جو جو بھی نوٹ کر لیا تو ایک طرح بکلیٹ کی شکل میں جس کو جو یاد آیا تو یاد لکھتا بھی چلے گئے وہ سلسلہ چلتا آیا تھا لیکن اب ہوا یہ کہ 133 ہجری میں ایک آپ کا یہ جو کرغیزستان کا area تو یہاں کے مسلمانوں کی چائنہ کی کوئی چھوٹی سی ریاست تھی اس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی ظہر اس سے پہلے چائنہ پورے کا پورا کوئی ایک ملک نہیں تھا بلکہ اس کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاست تھی تو وہاں پہ جو بھی قریب تھی اس کی مسلمانوں سے جنگ ہوئی مسلمانوں میں آسانی سے فتح ہو گئی تو بہت سارے قیدی آئے تو اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ بھی آپ قیدی سے چاہے تو فینانشل آپ لے لیں بینفیٹ یا ان سے کوئی سرویسز لے لیں پیرا آزاد کریں حکم یہ تو مسلمانوں نے عمل یہ کیا تو اس وقت یہ پتا چلا کہ یہ ملٹری کے بہت سے لوگ جو قیدی آئے تو ان کو پیپرز بنانے کا طریقہ آتا ہے انہوں نے چائنیز کو کہ بھئی اگر تم ہمیں یہ سکھا دو کہ کیسے کاغذ بنتا ہے تو بس ہم آپ کو فری میں آزاد کر دیتے تو چائنیز بڑے خوش ہوئے انہوں نے بلکل ٹھیک انہوں نے پورا طریقہ بتا دیا کہ کس طریقے سے پیپرز بننے تو اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے انہوں سب کو آزاد کر دیا اور اس طوران یہ ہوا کہ خود یہ اسبکستان تاجکستان اس میں آہستہ آہستہ فیکٹریز بننی شروع ہوئیں اور بنتے بنتے پھر آہستہ آہستہ بغداد تک پہنچ کے یہ پوری فیکٹریز پیپرز کی بننے لگیں تو پیپرز بہت سستہ بن گیا تو لوگوں نے پھر اپنی بکس بھی لکھیں اسی طرح بہت سارے لوگوں نے جس کو جتنی حدیث یاد تیں لکھتے چلے گئے لیکن ایک سائیڈ افیکٹ ہوا جس کو کہتے ہیں جالی حدیث کا فترہ جالی حدیث کیا ہوئی کہ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے امت کی مجوریٹی تو بہت محبت کرتی اور ہر ایک یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی ارشادات ہم تک پہنچے تو اب جن لوگوں کو یہ پتہ ہوتی تھی تو ان کا ایک بڑا اچھا سٹیٹس بن جاتا تھا تو اس لیے لوگوں نے یہ کیا کہ چلو اپنے سٹیٹس کو بنانے کے لئے خودی حدیث اپنی طرف سے گھڑ لی اجاد کر لی یا جی رسول اللہ نے فرمایا تھا اور اس طرح سے کر لیا اب اس سمانے کے کچھ کرائسس مسلمانوں کے ہاں یہ بھی ہوئے کہ ایک سیاسی اور مذہبی فرقے بھی پیدا ہو گئے تو یہ وہی جیسے قرآن مجید میں اب سن چکے ہیں کہ مسلمانوں کے جو اہل امام تھے ان میں اپس میں اختلاف ہوئے تو اللہ نے انبیاء کرام پیدا کی ہے اب انبیاء کرام علیہ مسلم کا سلسلہ ختم ہوا تو اب انسانوں میں اختلاف ہوگا تو اختلاف ہوا تو ایسا سفر کے بنے اور پھر اپنی مفاد پرستی کے لئے بھی لوگوں نے حدیثیں گھڑنی شروع کی اس کی ایک وہی میں بہت عرصہ پہلے آپ کو شیئر کی تھی سمپل اگزیمپل کہ ایک آدمی بغداد میں تھا تو وہ ایک مٹھائی بیشتا تھا اس نے کہا اپنی سیل کی مارکٹنگ کے لئے طریقہ یہ اجاد کیا کہ جناب یہ والی مٹھائی جو ہے نا یہ رسول اللہ کو بہت پسند تھی اور آپ بہت استعمال کرتے تھے پام آدمی جن کو کچھ اتنا پتہ نہیں انہوں نے سنی اچھا یہ بات ہے وہ جناب ان کی پرچیز کرنے لگ اور وہ بندہ یہ عرکت کرنے لگ تو اس وقت ایک علم مسلمانوں کیا شروع جیسے علم الحدیث کہتے ہیں جس کو جانچ پڑتال کا سلسلہ جانچ پڑتال سمپلی آپ کہہ لیں کہ اس کے ایک ریسرچ کہ whether these حدیث are authentic or not authentic یہ سوال authentic ہے کہ اس میں کام کی اور زیادہ تر جو سکولرز جنہوں نے یہ ریسرچ کی تو ان کی تعداد بھی ازبکستان تاجکستان افغانستان اور ایران کے سکولرز بہت زیادہ بنے اور انہوں نے ریسرچ کی تو ان کے علم کی سٹیڈی ہم کر رہے ہیں تب ہم لوگ کیا کریں گے پہلا موڈیول جس ہم آج شروع کر رہے ہیں اس کے لئے ہم منتقب حدیث کا مطالعہ کریں گے یہ ہماری بک ہے جو ہمارے دوست ڈاکٹر جاوید اختر صاحب نے وہ ایک اچھے انجنئر ہے بڑے علمی سکولر ہیں تو انہوں نے یہ حدیث کے ایک سیلیکشن کی ہے تو وہ اس کے ہم سٹڈی کر لیں ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے جو حدیث ہے وہ کہتے ہیں اور اس میں صرف اور صرف آثنٹک حدیث ہی رکھیں ہیں کوئی آن آثنٹک بائس بلی کوئی حدیث اس میں نہیں ہے اس کے بعد پر ہم HS02 میں حدیث ریسرچ کہ ایک پورا جانچ فڑتال کا طریقہ کار ایک طرح کا ایک سورٹ آف آرڈٹ کیسے حدیث کو ریسرچ کر سکتے کہ یہ آثنٹک ہے یا نہیں تو یہ اگلا مارا موڈیول ہوگا اس کی بک میں لکھ دی ہے اس کو بھی ہم کریں گے آگے پھر اس کے بعد HS03 تیسرا موڈیول آئے گا جس حدیث کی بکس کا انتخاب کر کے ہم جانچ پڑتال کی ایک پریکٹیکل پریکٹس بھی ہم کریں اچھا اس پریکٹس کیسے کریں گے ظاہر ہے کہ ایک سیمپل کے طور پر ہی کر سکتے ہیں تو ان سب کی ریسرچ کر رہے میں چاہیے تو کچھ اگزیمپل کے طور پر میں شیئر کر دوں گا اور باقی آپ نے خود ریسرچ کرنی ہے اور ریسرچ کر کے آپ چاہیں تو مجھے بھیج دیں میں بھی اس میں کمنٹ کر دوں گا بتا دوں گا کہ بھائی اس میں ریسرچ میں یہ چیز آپ کی کمی ہے یا آپ نے یہ زیادہ کر لی ہے تو جو بھی آپ کا ریزلٹ ہو گا وہ ارز کا تفصیلی مطالعہ کریں تاکہ حدیث نبوی کی ریسرچ کیسے ہوتی ہے پھر اپنی شخصیت اور کردار کو سنت نبوی کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش ہم کریں گے ہم یہ کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم اور عمل ہے اسی طرح ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی اسی طرح عمل کرنے لگ جائے ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے تو یہ بھی جو شروع کے لیکچرز ہیں جو ایچ ایس سیرو ون کے تو یہ آپ کی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں رسول اور اس کا بھرپور اطلاق ہم کریں گے اطلاق کا مطلب اپلیکیشن ہم کریں گے اور یہ روایت اور درائیت کیا ہے روایت کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے سے آپ تک یہ حدیث پہنچی ہے وہ بندے کیا ریلائیبل ہیں کے نہیں اور دوسرا درائیت یہ کہ یہ جو بیچ میں بات ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے ارشاد کے بارے میں کوئی بات ہے تو وہ بات کیا قرآن اور سنت کے مطابق میچ کر رہی ہے تو یہ درائیت کی ریسرچ ہے تو یہ ہم کریں گے انشاءاللہ پھر حدیث کے مختلف شروع کا ایک تقابلی مطابع تقابلی مطالعہ کریں گے شروع کیا جس کو کمنٹریز کہتے ہیں کہ مختلف سکولرز نے حدیث کو جیسے سمجھا ہے تو وہ اپنا ایکسپلین ہوتی ہے ایکسپلین میں بھی انسانوں میں اختلاف تو ہو سکتا ہے یہ لوجیکل ہے ہو سکتا تو اس میں تھوڑا سا اس کا بھی سیمپل کے طور پر دیکھیں گے کہ کس طرح کے کچھ سکولرز نے کیا کیا ریسرچ اس میں کی ہے حدیث سے متعلق اہم علمی عقلی اور عملی مسائل کا تعرف بھی کریں گے یہ تعرف کا بڑا اسم کر چکے علم الفقہ کے اندر حدیث میں کیا علم اور عمل اور لوجیک کے جو جو آئے ہیں تو اس میں لیکن کچھ مزید کر لیں گے اس میں حدیث کی اہم کتب کے اسالی اور منج یعنی میتھڈالوجی کا طریقہ کار یہ ہم HS02 میں پڑھ لیں گے اب ریسپونسیبیلٹی آپ کی کیا ہے کہ جناب اپنی اقل و دانش کو استعمال کر لیں اپنے تعصب کو چھوڑ لیں صرف لوجیکل طریقے سے سوچیں قرآن اور سنت متواترہ کے ساتھ حدیث کو میچ کر لیجئے اب تک جو قرآن جتنا پڑ چکے رسول اللہ صلی اللہ کی سنت متواترہ تو وہ ہے جو خود آپ کے پیرنٹس آپ کو بتا چکے اس کے ساتھ پھر آپ ظاہرہ کے مسجد میں بھی آپ جاتے ہیں تو اس میں وہاں پہ جو بھی امام صاحب ہوتے ہیں تو وہ بھی جمعے میں کچھ نہ کچھ حدیث سنت متواترہ وہ اس میں بھی بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ حدیث کو جو آپ پڑھیں گے اس کو میچ کرتے چلے جائیے گا حدیث پہ عملی کام بھی آپ نے خود کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علم آپ کو پتا چل گیا کہ یہ والا بلکل اتھنٹک ہے یہ ارشاد ہے تو پھر اس پہ آپ نے practical عمل بھی کرنا ہے اور پھر case studies اور field studies پہ آپ نے کرنی اس کا بڑا حصہ علم الفقہ میں آپ کر چکے ہیں اور علم الحدیث میں بھی پر جناب یہ ہماری methodology ہے جو اب تعرف کر آیا تو آئیے ہم پھر کچھ حدیث سے سٹارٹ کرتے اور کچھ students نے یہ suggestion دی کہ جناب یہ lectures آپ کے کافی لمبے ہوتے ہیں اس کو کم کر لیں تو میں اس لیے اس کو complete نہیں کرتا صرف چند حدیث سے سٹارٹ کرتے یہ دیکھیں format ایسا یہ عربی میں ہے اور اس کا ترجمہ میں نے کر دیا اگر آپ کو ذہن میں کوئی confusion آئے تو بلا تکلف email کر لیں مجھے اور یہ authentic حدیث ہے اب دیکھیں اس کا format ایسا ہے کہ جن صاحب نے اب یہ بک لکھی ہے امام بخاری جو کہ حدیث کی ریسرچ کے سب سے بڑے سپیشلسٹ گزریں ان کی بک ہے اور انہوں نے کس سے یہ حدیث لی ہے عبید اللہ بن موسیٰ سے اور عبید اللہ صاحب نے اپنے ٹیچر حنزلہ بن عبی صوفیان صاحب سے سیکھا ہے اور حنزلہ صاحب نے اپنے ٹیچر اکرمہ بن خالد صاحب سے یہ سیکھا ہے اور اکرمہ صاحب نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ نمہ سے یہ سنا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ پورا فارمیٹ میں آگیا کہ یہ بندوں کے نام اچھ بندے اوثنٹک ہیں کہ نہیں تو یہ امام بخاری نے ریشرچ کی انہوں نے کہا یہ ریلائیبل ہے اس لئے انہوں نے اپنی بک کا نام صحیح البخاری ان کی بکہ نام اس لئے اس کا مطلب یہ کہ صرف آثنٹک حدیث کو انہوں نے اکٹھا کیا تو یہ آٹھویں حدیث ہے اس میں اب اس میں صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ نمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اب یہ پوری بات ہے جس کو مطن کہتے تو فرمایا رسول اللہ نے اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر پانچ پلرز پر پہلا گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے دوسرا اپنے ارشاد فرمایا نماز قائم کرنا تیسرا پلر ہے زکاة ادا کرنا چاتھا پلر ہے حج کرنا اور پانچ پلر ہے رمضان کے روز رکھنا اچھا ان ساریوں میں بتائیے قرآن مجید آپ جتنا پڑھ چکے ہیں کیا یہی حکم ہے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ یہی بات بلکل آپ نے بھی یہی فرمائی اب دوسری حدیث دیکھئے ابو حریرہ رضی اللہ میں باقی جتنے اور بندیں ان کے میں نے ترجمہ نہیں کیا وہ اب عربی میں اگر ان کے نام دیکھنا چاہیں جیسے ابو یمان شعیب ابو زناد پھر العرج اور وہاں سے اکتے ہوئے ابو حریرہ رضی اللہ جو جس کے قبضے میں میری جان ہے یعنی اللہ تعالی کہ آپ میں سے کوئی شخص اس وقت تک اہل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدی اس کے باپ اور اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ اب رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور اپنے پیرنٹس اور اولاد سے بھی زیادہ محبت رسول اللہ سے ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے اس کو ایک دوسری حدیث میں اس کی ڈیٹیل ایسے فرمائی اب یہ دیکھیں کہ ہر کلر کی جو عربی ہے ریڈ کلر کی تو اردو بھی ریڈ میں ہے اور جو گرین میں تو اس کا ترجمہ بھی گرین میں بلو بلو میں اب دیکھئے ایسر ایک صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ کے گھر میں دس سال تک پڑھتے رہے تھے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمائی یہ تین باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا ایک تی کہ اللہ کرے اور تیسری بات یہ کہ کفر میں واپس جانے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جا رہا ہوں خدا خاصتہ اگر آپ ایزیوم کریں کہ اگر آپ کو اٹھا کے آگ میں جائیں تو کیسا لگے گا برا لگے گا تو ایسے ہی کفر کو بھی کفر نہیں کرنا اور محبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہم تک پہنچا رہے ہیں اس لئے اصل یہ ریزن پھر مزید دیکھئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آپ میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہ ہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے آپ کو جو چیز اپنے لئے اچھی لگتی ہے تو وہ پھر اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کے لئے بھی وہی پسند کریں اور جو چیز آپ اپنے آپ کو برا لگتا ہے تو وہ پھر دوسروں کو بھی نہ کریں مطلب کیا ہے مثلا آپ چاہتے ہیں جنت میں جانا تو آپ کوشش کریں نا کہ اپنے بھائی بہن دوست کولیگز رشتہ دار ان سب تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں تا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلے جائیں اور آپ کو جہنم اور آگ بری لگتی ہے تو پھر آپ نے دوسروں کو بھی نہیں کرنا جیسے مثال قرآن مجید میں پڑھی چکے ہیں کہ قتل کتنا بڑا گناہ تو آپ کو کتل کر یا کتنا برا لگتا تو اسی طرح کسی کو کتل نہیں کرنا اچھا اس کے لیے اگزیمپل بہت چھوٹے سے بچے کی آپ خود اپنے گھر میں اگزیمپل کر لیں آپ گھر میں جو بچہ ہے آپ کا اپنا بچہ ہے یا کوئی بھانجا بتیجا جو کچھ سیکنڈ کے لیے دیکھیں آپ چھین لیں پھر دیکھیں بچہ کیا کرتا کتنا اسے برا لگے گا تو جناب آپ نے کسی اور کا نہیں کرنا آپ بھی دے دیں اس بچے کو لیکن ایک پر سیکنڈ کے لیے بچے کرنا پھر دے دیں بچے کو اگر بچے کو برا لگے آپ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی یہ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے تو آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے دیکھیں وہی بات جو ابھی تک ہم نے ایک بچے کی اگزیمپل سے کی تو سیم کیا ہوگا بات ہی کریں گے تو ایسی بات نہ ہو کہ اگلے کو تکلیف ہو اور ہاتھ دیئے کہ ماریں گے تو مارنا بھی نہیں پھر آپ اگلی حدیث ہے رسول اللہ نے فرمایا آپ میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ ہو جو بات اپنے لئے پسند کرتا وہ اپنے بھائی یا پڑوسی پسند کریں جیسے آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے تو وہ نیکی آپ شیئر ضرور کر دیں اپنے بھائی پڑوسی کولیگ جو بھی رشتہ دار سب کو شیئر کر لیا کریں تک وہ بھی اس نیکی کی طرف آئیں اور نہ کریں تو ان کی مرضی ہو جانے اور اللہ جانے لیکن اپنا جو بھی نیکی آپ پہنچاتے بس یہ مراد اور اسی طرح اور آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں آپ کو یہ پسند ہے آپ کو اچھی سیلری آیا تو وہ پروفیٹ آپ اپنے بھائی بہنوں ان کے ساتھ شیئر بھی کر لیا کر دنیاوی ایکزیمپل یہ ہے یہ دیکھیں اور انہوں نے بھی ایک ایک بندے کی ریسرچ کر کے ہر ایک بتا دیا اثنٹک اور انہوں نے بھی اپنی بک میں صرف اثنٹک حدیثی انہوں نے کی ہیں تو یہ دونوں بکس مشہور ہیں بخاری اور مسلم یہ دونوں سکالرز کی بکس ہی اثنٹک ترین ہیں اگلی حدیث اور جس میں ان چار کی ایک بات تو اس میں ایک بات نفاق کی ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دیں اب وہ چار باتیں کیا ہیں ایک یہ کہ جب امین بنایا جائے امین یعنی امانت امانت کے ساتھ آپ کو بنایا جائے تو خیانت کرے دوسری بات فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوڑ بولے تیسرا فرمائی کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے وعدہ کر لیا اگلے سے عمل نہیں کیا اور چاہتی فرمائی کہ جب لڑے ہو لڑے تو بےہودگی بھی کرے اجھ آپ یہ دیکھیں یہ چار باتیں رسول اللہ نے منافق کی یہ چار تو پھر تو ہنڈر پرسنٹ منافق ہو گیا اور اگر ایک ہی عادت بن گئی تو پھر ٹوئنٹی فائی پرسنٹ منافق ہو مراد یہ دو ہو گئی تو ٹوئنٹی پرسنٹ ٹین ہو تو ٹوئنٹی پرسنٹ اور پوری ہو گئی تو ہنڈر پرسنٹ منافق تو اس میں مشورہ یہی کرتا ہوں میں اپنے عمل کی کہ کیا میرے اندر امانت میں کوئی خیانت میں نہیں کی کبھی جھوٹ بولا ہوں کوئی کسی سے وعدہ کیا تو اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا اور جب کسی سے لڑائی ہوئی تو اس کے ساتھ بہود کی گالیاں یہ کی ہیں کہ نہیں کی تو یہ میں اپنے لئے کر رہا جواب میں نہیں آپ کو دوں گا تو آپ اپنا کر لیں اپنا لے کے پھر آپ فیصلہ کر لیں تو جناب آپ نے سٹوڈنٹس نے چونکہ یہی کہا کہ لیکچرز کو کم کر لیں تب اسے ختم کرتے یہ اگلی حدیثیں یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کور کرتے جس میں زکاة صدقات نماز روزہ ان سب کی ریسرچ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے ارشادات ہیں تو یہ ہم کریں گے تو اب یہ ساری بکس لنک سے یہ حدیث ہس 001 introduction ڈاٹ 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 اسی کو آپ کلک کریں تو آپ کو یہ بک مل جائے جو جو جعوید اختر بھائی نے یہ پوری سیلیکشن کی ہے اور جو سوالات ہیں آپ مجھے ایمیل کر لیجئے جزا اللہ خیر وحسن الجزا